آشنا ناظرین ایمار نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر علی ایوان ناظرین ایک جانب مہنگائی کا نامی ہے تو دوسری جانب جو بارش کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہو چکے مہنگائی کی وجہ سے جو چھوٹے کاروبار سے وہ بستہ لوگ ہیں ان کی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں مزید ان سے اس سوالے سے بات کریں گے جی بھئی ہمیں بتائیے گا کہ مہنگائی کی وجہ سے جو ہے آپ کے کاروبار پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں بھائی جانب مہنگائی تو اتنا ہو گیا چھو بھائی جان پہلا ہمارا ہی در ریڈی تر ریڈی پر تین چار ہزار روپے ہمارا سیل ہوتا تھا ابھی وہ سیل جو ہے نا ہمارا ایسا ہو گیا بات سنو دو ڈائی ہزار تک آگئے وہ بڑا مشکل سے کبھی بارش ہوتے کبھی کیا ہوتے کبھی کیا ہوتے مہنگائی مہنگائی کا وجہ سے جو انہیں بالکل گاہ کاتے نہیں جو آج آتے بھی بات سنو وہ ایسا ریڈ بتاتے اتنا کہ آپ نے خود ہم کو نہیں پڑا ہوتے بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے تین چار روز سے جو گہکوں کا رجحان ہے وہ کس قدر کام ہوئے آپ کے کاروبار پہ کیا اثرات ہوئے ہیں بارش کی وجہ سے بارش کا وجہ سے لوگ نہیں آتے ہیں سکولی بند ہے بجان کاروبار بند ہے بس صرف خالی اتنا ایڈیپٹی دیتے ہیں بات سنو بڑا زلیل ہو کہ جو ہے نا بس زندگی گزارنے کیا کریں ایک جانے بارش ہے دوسری جانے مہنگائی ہے گھر کا جو سرکل ہے وہ کیسے چلا رہے ہیں بات سنو جو پرانہ منڈی ہے وہ کار ہے بس وہی کر رہے اور بس دو چار چیزیں بھگ جاتے ہیں اس کے لئے بچوں کے لئے چیزیں لے جائیں باقی مناپہ جو ہے نا ختم ہوگی جس قدر مہنگائی بڑھئی ہے اگر پریویس ٹین یور کو دیکھا جائے مینگائی تو بھجانا ہر چیزیں مینگا رہے پیٹرول کا وجہ سے جانا ہر چیز مینگا ہوگی ہے بھجان اس کا وجہ ڈالر کا ریڈ ہوئی اوپر جا رہے ہیں بات سنو چیزیں جانا روٹ اوپر جا رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں جاتے پتہ نہیں کیا ڈرامی ہے کیا نہیں ہے بات سنو ہر چیز مینگا ہو رہے ہیں اچھا ڈالر کا ریڈ جا ہے وہ تو بلکل بڑھ رہا ہے جو آپ اپنے کاروبار میں انویسٹ کرتے ہو تو دن بہ دن جو ہے نا مہنگائی بڑھ رہی ہے اتنا آپ جا ہے انویسٹ کی ہو وہ نکال بھی لیتے ہو سنو ہر چھوٹا کاروباری چھوٹا کسارے میں بڑا بڑا کسارے میں سمجھ نہیں آتے پتہ نہیں کیا کرتے ہو جتنا کاروباری بات سنو بات دو چار چیزیں بگ جاتے اس کے لئے بچوں کے لئے چلو روٹے موٹے کوئی چیز لے جاتے باقی مناپہ جو ہے نا آج کل دنوں میں بلکل ختم ہوا نہیں ہے ہاں پہ جو ہے اسٹالوں کے اوپر گاہکوں کا کیا رہو جہان ہے اور مہنگائی کس قدر جو ہے نا بڑھ رہی ہے جی اسلام علیکم جی میں تمام دوست و باپ جو مجھے دنیا والے سن رہے ہیں کہ یہ چھوٹ چھوٹے اسٹال والے جو مطلب ہے یہ بچارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں کافی دیر سے مطلب ہے کہ آج ہفتہ دس دن ہو گئے ہیں یہ بارشی لگی ہوئی ہیں کاروبار بلکل ختم ہے اور یہ مہنگائی جو ہے مہنگائی کے صورتحال دیکھیں تو غریب آدمی کا کوئی جینا تو اس مقصد میں آئے بھی نہیں دن با دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور کسی کو غریب عوام کا احساس بھی نہیں ہے جی ناظرین آپ نے یہاں پہ موجود لوگوں کے اپنے ویوز سنیں یہ جو لوگ ہیں انہوں نے روزی کمانے کی خاطر جگہ جگہ سٹال لگائے ہوتے ہیں جہاں پہ مہنگائی کی وجہ سے ان کے کاروبار پہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہیں پہ جو بارش ہے اس نے بھی کافی حد تک ان کا جینا محال کر رکھا ہوا ہے اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ آمیر علی عوان کو دیجئے اجازت اللہ نگے پاہ ہوسٹ آمیر علی عوان